بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں کہ فزکس میں یہ ہوتا ہے سٹاڈی آف میٹر مادے کے متعلق پڑھیں گے انرجی انرجی کے متعلق پڑھیں گے اور کس کے ساتھ انٹریکشن بیٹوین دیم ان دونوں کے آپس میں تعملات کون سا تعلق ہے ان کا آپس میں کس طرح جی بیئیف کرتے ہیں آپس میں یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا آج برانچیز آف فزکس پڑھیں گے برانچیز آف فزکس میں سب سے پہلی برانچ ہے میکینکس 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 فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم موشن کے متعلق پڑھیں گے پھر ساتھ ساتھ موشن ہوا کیوں وجوہات کیا بنی کیا وجہ بنی کہ موشن ہوا پھر اس کے افیکٹس بھی پڑھیں گے دا برانچ آف فزکس انڈ ویچ وہ سٹڈی دا موشن آف اوبجیکٹس موشن آف اوبجیکٹ پڑھیں گے اوبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا میں بھی ایک اوبجیکٹ میں موو کر رہا ہوں سائیکل ایک اوبجیکٹ ہے ایک شخص بیٹھا ہے سائیکل چلا رہا ہے ایک گیند ہے بال پھینکی وہ موو کر رہی ہے وہ ایک اوبجیکٹ ہے پنکہ چل رہا اوبجیکٹ ہے اس طرح سٹڈی آف موشن آف اوبجیکٹس آپ نے موشن کے متعلق پڑھنا ہے جی کس کا موشن اوبجیکٹس کا موشن ہوگا its causes وجوہات کیا بنی and effects اور اس کے اثرات کیا تھے یعنی آپ اس کے اندر پڑھیں گے کوئی بوٹی اگر موو کر رہی ہے آپ اس کا متعلق کرنا چاہتے ہیں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فزکس کی برانچ مکینکس کا سہارا لینا پڑے گا آپ نے اس کے موشن کے متعلق پڑھنا ہے کوئی بوٹی موو کر رہی ہے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے کس لحاظ سے یہ موو کر رہی ہے موٹر سائیکل پہ ہم جاتے ہیں جی چالیس پہ موٹر سائیکل چلایا چالیس کا کیا مطلب ہوتا ہے چالیس کلومیٹر پر آر فورٹی کلومیٹر پر آر یعنی ایک گھنٹے کے اندر چالیس کلومیٹر آپ ڈسٹنس کور کر لیں گے اگر اسی سپیڈ سے جاتے جائیں گے آپ نے اگر یہ بھی مطالعہ کرنا ہے تو آپ کو مکینکس کے اندر آنا پڑے گا مکینکس کیا ہے اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں موشن آف اوبجیکٹس اوبجیکٹس کا موشن بوڈی موف کر رہی ہے کازیز اس کے وجوہات کیا بنی اینڈ فیکٹس اور اس کے اثرات کیا تھے اب دیکھیں موشن آف اوبجیکٹس تو سمجھ آگئی ہے بنداز آ رہا تھا میرے پاس سائیکل پہ میرے پاس سے گزرا جب میرے پاس سے گزرا میں اس کے موشن کے متعلق اگر سٹڈی کرنا چاہتا ہوں مجھے مکینکس میں جانا پڑے گا اچھا موشن آف اوبجیکٹس ہو گیا آگے ہے اٹس کازیز وجوہات کیا بنی یعنی موشن ہوا کیوں وہ سائیکل پہ جا رہا تھا میں نے پیچھے سے دکھا لگا دیا جب میں نے اس کو پوش کیا دکھا لگایا فورس لگا دی تو اس کی سپیڈ تیز ہو گئی وہ اور تیزی کے ساتھ آگے کی طرف موف کیا اب وہ ہم نے پڑھا کہ اس کی اگر موشن کے متعلق میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں مکینکس سے اندر پڑیں گے موشن آف اوبجیکٹس اس کی موشن کے متعلق اٹس کازیز وجہ کیا بنی وجہ یہ بنی اس کی سپیڈ ہم دیکھ رہے تھے پہلے بھی دیکھا وہ اس سپیڈ سے چل رہا تھا جب دکھا لگایا جو ہی دکھا لگایا ویسے ہی اس کی سپیڈ تیز ہو گئی جب سپیڈ تیز ہوئی ہم نے دیکھا سپیڈ تیز کیوں ہوئی کازیز وجوہات کیا بنی وجہ یہ بنی جو میں نے پیچھے سے اس کو دکھا لگایا تھا یہ وجہ بنی آگے انڈ والا ہے ایفیکٹس اور اثرات دیکھیں جب میں نے دکھا لگا دیا اثر کیا ہوا اس کی سپیڈ انکریز ہو گئی پہلے لیٹ کیا وہ ٹونٹی پہ جا رہا تھا جو ہی دکھا لگایا ٹونٹی ٹو پہ ہو گیا اثر کیا ہوا اس کی سپیڈ میں انکریز آ گئی یہ جو مطالعہ ہوگا موشن آف اوبجیکٹس کا مکینکس کے اندر پڑیں گی یہ فزکس کی ایک برانچ ہے دیفینیشن کر لینی آگے آگیا جی ہیٹ ہیٹ کیا ہے یہ بھی آپ کے پاس فزکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم ہیٹ کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ساتھ موڈز آف ٹرانسفر آف ہیٹ ہیٹ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے فروم بان پلیس ٹو این ادر پلیس ایک جگہ سے دوسری جگہ نیچر آف ہیٹ پڑیں گے کہ ہیٹ پہ کیا ہے کہ ہمیں گرمی لگنے لگ جاتی ہے وجہ کیا بنتی ہے اور ساتھ موڈز آف ٹرانسفر کیسے ہیٹ جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے فروم بان پلیس ٹو این ادر پلیس ایفیکٹس آف ہیٹ اور اس کے اثرات بھی پڑیں گے ہیٹ کے اسی کے اندر ہیٹ جو کے فزکس کی برانچ ہے ہیٹ کے اندر ہم یہ مطالعہ کریں گے اب دیکھیں ہیٹ ہے اس نے موف کرنا ہے فروم بان پلیس ٹو این ادر پلیس موڈز آف ٹرانسفر آف ہیٹ یہ والا جو ہے ٹوپک اس نے یہ ڈیفینیشن کے اندر انکلیوڈ کیا ہے تو موڈز آف ٹرانسفر آف ہیٹ کے اندر یاد رکھیں آپ کے پاس پہلا دوسرا تیسرا تین آئیں گے وہ کون کون سے پہلا ہو جائے گا جی ریڈیئیشن کنویکشن اور کنڈکشن ریڈیئیشن کنویکشن اور کنڈکشن ریڈیئیشن آ جائے گا اس کے اندر ریڈیئیشن پھر کنویکشن کنڈکشن یہ جی موڈز ہیں ٹرانسفر آف ہیٹ کے کہ کس طرح ہیٹ جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے فروم ون پلیس ٹو این ادر پلیس یہ تین آ جائیں گے اس کے اندر ہیٹ کے اندر جو کہ موڈز آف ٹرانسفر آف ہیٹ ہے تینوں ہی الگ الگ ہیں اگر میں اس کی مثال دوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے کنڈکشن کا دیکھ لیتے ہیں کنڈکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا کنڈکشن کا یہ مطلب ہوتا تو کنڈکشن کی اگر میں بات کروں بلکل مثال آپ نے سمجھ نہیں ہے یہ دیکھ لیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں کلاس میں سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میں نے توفیز ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہیں کنڈکشن میں یہ ہوگا میں نے پہلے سٹوڈنٹ کو توفی پکڑائی اس نے آگے والے کو پکڑا دی اس نے اس سے آگے والے کو اس نے اس سے آگے والے کو میں یہاں سے پکڑاتا جا رہا ہوں وہ مجھ سے آگے سے آگے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں یہ کنڈکشن ہے یعنی تیسرے والا میں بیانہ بھی کر رہا ہوں کنڈکشن کیا ہے ایک سے دوسرے نے لینا ہیٹ بھی اسی طرح ہو گئی ایک جو ہوگا مولیکول وہ لے گا آگے والے کو دے دے گا دوسرے والا اس سے لے گا ہیٹ تیسرے کو دے دے گا تیسرے والے نے دوسرے سے لی چوتے کو دے دی یوں ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے from one place to another place ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے چوتے میں ایک یہ تھا کہ میں نے ایک سٹوڈنٹ کو توفی پکڑائی اس نے آگے والے کو اس نے آگے والے کو اس نے آگے والے کو یہ آگیا جی ہمارے پاس کنڈکشن کے اندر آگے کنویکشن کنویکشن میں مثال یہ ہے توفیز ہی ہیں میرے پاس لیکن میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا جی ایک سٹوڈنٹ آیا میں نے اس کو پکڑا دی وہ جا کے جگہ پہ بیٹھ گیا دوسرا اٹھا آیا میرے پاس یعنی وہ خود آگیا اکیلا اکیلا سٹوڈنٹ میرے پاس خود آ رہا ہے لے کے جا رہا ہے یہ آپ پڑھیں گے کنویکشن کے اندر کہ خود جو مولیکیول یا گیس کا کوئی ایٹم ہے وہ خود آئے ہیٹ لے پھر چلا جائے یہ آ جائے گا کنویکشن کے اندر اب اینڈ والا رہ گیا ریڈی ایشن ریڈی ایشن میں کچھ یوں بنتا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پہلا سٹوڈنٹ میں نے دیکھا میں ٹوفی پکڑوں یوں پھینک دی اس کے پاس چلی گئی سادھی دوسرا بٹھا دوسرے کو دے دی یہی پہ میں کھڑا ہوں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے یہاں سے میں مار رہا ہوں ان کے پاس یوں کیچ کروا رہا ہوں وہ سیدھا مجھ سے یہاں سے لے رہے ہیں میں ان کے ہاتھوں میں نہیں پکڑا رہا ہوں میں یہاں سے پھینک رہا ہوں یوں جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ریڈی ایشن ہے سورج کی جو روشنی ہے وہاں سے ہمیں تپش محسوس ہوتی ہے ہیٹ وہ بھی ریڈی ایشن کی شکل میں ہی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے یوں ہی آ رہی ہے جس طرح میرا ٹوفیز پھینکنا ایک کو ایک سے دوسرے کی طرف اپنا میں یہی پہ کھڑا رہا ہوں اکیلے اکیلے کی طرف یوں ٹوفیز پھینکتا رہا ہوں یہ جو ہوگی ریڈی ایشن کے اندر آ جائے گی اسی طرح جو ہوتا ہے ہیٹ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے ریڈی ایشن کے اندر کہ سورج سے ڈائی ریکٹ آ رہی ہوتی ہے یہاں سے ہر ہر ذرہ جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے آگے آگیا ساؤنڈ ساؤنڈ کے اندر سٹڈی آف فیزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ ویب آپ نے اس میں ساؤنڈ ویبز کے فیزیکل اسپیکٹس طبیعاتی پہلوں کا مطالعہ کرنا ہے دیر پروڈکشن پیدا کیوں ہوئی پروپرٹیز اینڈ اپلیکیشن آپ نے یہ سارا ساؤنڈ کے اندر پڑھنا ہے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ساؤنڈ ہے کیا وجہ بنی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ہمارے درمیان ایک میڈیم ہے وہ میڈیم ائر ہے اگر میں خلا میں چلا جاؤں میں وہاں پہ بولوں آپ کو کوئی نہیں سنائے دے گا کیوں کیونکہ میرے بولنے اور آپ کے سننے کے درمیان کوئی میڈیم نہیں ہوگا وہاں پہ ہوا نہیں ہے اگر ہوا نہیں تو آپ نہیں سن جکیں گے یہ سارا مطالعہ ہم ساؤنڈ کے اندر کریں گے کہ کس طرح ایک بولتا ہے دوسرا سنتا ہے ایمپلی فائر وغیرہ یہ سارے اسی کے اندر آ جائیں گے فزکس کے اندر جس کی براند ساؤنڈ ہے اس کے اندر پروڈکشن پیدا کیوں ہو رہی ہے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میرے گلے کے اندر جو میرا ڈائی آفرام میں وائی بریٹ کر رہا ہے آواز نکل رہی ہے تو آپ کے کانوں کے ائر ڈرام کو وائی بریٹ کروا رہی آپ سن رہے ہیں یہ سارا اسی کے اندر آ جائے گا پروپرٹیز اس کی خصوصیات پڑھیں گے اس طرح جو ہے ساؤنڈ ٹریول کرتا ہے فروم وان پلیس ٹو ان ادر پلیس کیا کوئی ویوز بھی ہیں جو ساؤنڈ کو لے کے جاتی ہیں ایک جگہ دوسری جگہ انرجی کی شکل میں یہ سارا اسی کے اندر آ جائے گا ساؤنڈ پورا ایک ایک برانچ ہے فزکس کی ٹینٹ میں ایک چپٹر رہے ہیں ساؤنڈ کے اوپر آگے آگیا جی لائٹ سٹیڈی آف لائٹ پروپرٹیز ورکنگ اینڈ یوز آف اپٹیکل انسٹرومنٹس اس کے اندر لائٹ کے اندر ہم لائٹ کا مطالعہ کریں گے روشنی کا کس طرح جو روشنی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جا کے ٹکرائے ہم کیا کرتے ہیں سولر پینل جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہی آ رہی ہوتی ہے جس کے اندر ہیڈ بھی ہوتی ہے لائٹ آ کے ٹکراتی ہے رات کے وقت تو جو ہے سولر پینل کام نہیں کرتا کیوں سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہیڈ نہیں ہوتی پھر اس میں تپش نہیں ہوتی یہ جو آئے گا اس کے اندر آ جائے گا لائٹ سٹڈی آف لائٹ لائٹ کس طرح آ کے ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد دوسری طرف چلی جاتی ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا وجہ بن رہی لائٹ وہ بلب جو ہے یہ والا لائٹ امیٹ ہو رہی ہے آ کے میرے سے ٹکرائی ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہوئی ریفلیکشن ہوتی ہے ٹکرانے کے بعد کسی آنگل سے مر جانا دوسری طرف آئی پھر آ کے آپ کی آنگ کو مینٹر ہو گئی تو یوں ریفلیکشن کے ذریعے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر ریفلیکشن نہ ہوتی تو آپ مجھے نہ دیکھ پاتے تو یہ بی سی کے اندر آ جائے گا لائٹ کے اندر کے ہم کس طرح ایک شخص کو دیکھتے ہیں کوئی بک کو دیکھتے ہیں الفاظ کو دیکھتے ہیں ہمیں کیوں بک پہ بلیک بلیک الفاظ دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ بنتی ہے کہ لائٹ لیز آتی ہے ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد بہت زارے تو ابزورب کر لیتے جو ابزورب نہیں کرے گا تو وہ ہمیں ڈارک دکھائی دے گا وہاں پہ جو ہوگا ویو جو ہے آ کے ٹکرائی یہ لائٹ ویو ٹکرانے کے بعد ریفلیکشن ہو رہی ہماری آنکھوں میں جا رہے ہیں ہم الفاظ کو بھی دیکھتے ہیں تو اسی کے اندر آ جائے گا اپٹیکل انسٹرومنٹس کا اس نے ورڈ یوز کیا ہے ہاں ظاہر ہے اپٹیکل انسٹرومنٹس کسی کی نگاہ کمزور بھی ہو جاتی ہے نیئر فار سائٹڈنس اور جو ہے مایوپیا جو نزدیک سے دکھائی کسی کو نہیں دیتا کسی کو دور سے دکھائی نہیں دیتا یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا کیا وجہ بنتی ہے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا کسی کو نزدیک سے کیوں نہیں دکھائی دے رہا کیا ڈیفیکٹ اور ویجنز آنکھوں میں کون سے ڈیفیکٹ ہوئے وجوہات بنی کے اس کو دکھائی نہیں دے رہا اس کا علاج کیسے کیا جائے کون سا لینز یوز کیا جائے اس کی آنکھوں کے اس کو نزدیک والا دکھائی دینے لگ جائے دور کا تو اسے دکھائی دیتا ہے ایک شخص ہے اسے دور کا دکھائی دیتا ہے تو اس کی آنکھ میں کون سا لینز یوز کیا جائے کہ اسے دور والا دکھائی دے اس کی آنکھ میں کون سا کیا جائے نزدیک والا دکھائی دے کنویکس لینز بھی ہوتے ہیں کنکیو لینز بھی ہوتے ہیں یہ ایک جو ہے ایٹ میں آپ نے پڑا ہوگا کنویکس اور کنکیو میں کنویکس لینز کو ہم بولتے ہیں جی کنورجنگ لینز اور کنکیو لینز کو ہم بولتے ہیں ڈائیورجنگ لینز کس طرح کنویکس لینز میں جو ریز ہیں کنورج ہوتی ہیں ایک پوائنٹ پہ جا کر ملتی ہیں اور کنکیو لینز میں کس طرح جو ہے ہمیں یوں دکھائی جاتا ہے کسی پیچھے پوائنٹ میں سے ریز نکل رہی ہے کوئی کس ط یہ بھی سارا جو ہے ہم اس کے اندر پڑھیں گے لائٹ کے اندر جو کنٹیکٹ لینز ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے آہ مایکروسکوپ بھی وغیرہ بھی یہ بھی اسی کے اندر پتالہ کریں گے کیونکہ ان کے اندر بھی لینزز یوز ہوتے ہیں آگے ہے جی الیکٹری سٹی اینڈ میگنیٹیزم یہ آپ نے جسٹ ڈیفنیشنز یاد کر لی نہیں ہے بس سمجھ نہ ہے کہتی کیا ہے باقی الفاظ یہی ہے آگے الیکٹری سٹی اینڈ میگنیٹیزم یہ بھی ایک فسکس کی برانچ ہے الیکٹری سٹی آپ نے الیکٹری سٹی بجھ لی آگے میگنیٹیزم مکنہ تیسیت ان کے درمیان آپ نے ریلیشن پڑھنا الیکٹری سٹی کو الگ مطالعہ کرنا اور میگنیٹیزم کو الگ مطالعہ کرنا اور آپس میں ان کا ریلیشن میرے پاس ایک لوہے کی بار تھی میں نے اس میں سے کرنٹ گزارا کرنٹ گزارا تو دیکھا میں قریب ہاتھ لے کے گیا ابھی ہاتھ سے چھوہ اس نے مجھے پکڑ لیا کیا تھا میگنیٹک فیلڈز کے گرد پروڈیوس ہو گئی دی جس نے مجھے اپنی طرف میرے ہاتھ کو یوں ابھی ہاتھ لگائی تھا تو اس نے کھینچ لیا یہ بھی ہم ریلیشن پڑھیں گے کہ کس طرح آپ کسی لوہے میں سے کرنٹ گزاریں تو وہ ایزا میگنٹ کام کرتا ہے اسے بولتے ہیں الیکٹرو میگنٹ الیکٹرو میگنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے الیکٹری سٹی گزاری جوں ہی گزاری ساتھ ہی وہ میگنٹ بن گیا تو الیکٹری سٹی اور میگنٹیزم یہ فزکس کی وہ برانچ ہوگی جس میں آپ الیکٹری سٹی کا میگنٹیزم کا مطالعہ کریں گے اور آپس میں ان کا تعلق ہے کس طرح الیکٹری سٹی گزاری جائے تو وہ ایزا میگنٹ کام کرتا ہے جسے الیکٹرو میگنٹ کہتے ہیں اٹومک فزکس اٹومک فزکس کے اندر آپ اٹومک ایٹم یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی ایٹم کے مطالعہ آپ کریں گے ایٹم کے اندر کیا ہوتا آپ کو علم ہے نیوکلیس اور اس کے گرد شیلز ہوتے ہیں یہ رہے نیوکلیس میں کیا ہوتا جی دو پارٹیکلز ہوتے ہیں آپ کے پاس پروٹون اور نیوٹرون جو پروٹون ہوتے ہیں ان کے اوپر پوزٹیف چارج ہوتا ہے یہ جو نیوٹرون ہوتے ہیں یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا پروٹون کے اوپر پوزٹیف چارج ہوتا ہے یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتے ہیں نیوٹرل نیوکلیس کے اندر پروٹون بھی ہوتے ہیں نیوٹرون بھی ہوتے ہیں یہ جو شیلز ہیں تو پھر ان کے اندر کیا ہوگا ان کے اندر ہوتے ہیں الیکٹرونز جو کہ ریولو کر رہے ہوتے ہیں اپنے شیلز میں اپنے اپنے مداروں میں یوں ریوولف کر رہے ہیں یہ الیکٹرون ہوں گے الیکٹرون کے اوپر کونسا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج الیکٹرون کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور پروٹون کے اوپر پوزیٹیو چارج نیوٹرون جو ہوتے ہیں الیکٹریکلی نیوٹرل ہوتا ہے کوئی چارج بھی نہیں ہوتا تو یہ سارا جو متعلق کریں گے ایک ایٹم کا یہ کس کے اندر آ جائے گا اٹومک فزکس کے اندر ساتھ یہ ہے جی نیوکلیئر فزکس نیوکلیئر فزکس بھی ایک فزکس کی برانچ ہے جس میں ہم نیوکلیئس کے متعلق جسٹ نیوکلیئس کا مطالعہ کرنا نیوکلیئر فزکس میں نیوکلیئس کا مطالعہ کرنا اگر نیوکلیئس کا مطالعہ کرنا یعنی صرف ایٹم کے اتنے پارٹ کا یہ نیوکلیئس ہے نیوکلیئس کے اندر پروٹون ہوتے ہیں اور نیوٹرون پروٹون کے اوپر پوزیسٹیف چارج بتا چکا نیوٹرون الیکٹریکلی نیوٹرل نو چارج تو اکیلے نیوٹرون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ آپ کو نیوکلیر فزکس میں جانا پڑے گا نیوکلیر فزکس فزکس کی وہ برانچہ جس میں آپ نیوٹرون کا مطالعہ کریں گے آگے آگیا جی پلازما فزکس پلازما فزکس یہ والا پلازما فزکس کے اندر کیا ہوتا ہے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے پلازما پر بات کی تھی کہ پلازما فزکس میں آپ نے پلازما کا مطالعہ کرنا ہے پلازما فزکس کہلائے گی اب پلازما کیا ہوتا آپ کے پاس گیس تھی آپ نے گیس کو گرم کیا اتنیا ہیٹ اپ کیا کہ اس کے مولیکیولز یوں یوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے آپ نے اور ہیٹ دے دی اور سپیڈ اپ ہو گئے اور دی اور سپیڈ اپ ہو گئے اتنے سپیڈ اپ ہوئے کہ انہوں نے اپنے الیکٹرون لوس کر دیے لوس دیئر الیکٹرون لوس دیئر الیکٹرون جب انہوں نے الیکٹرون لوس کر دیے تو پھر کیا ہوا ان کے اوپر ایک چارج آیا پوزیٹیو چارج پوزیٹیو چارج آ گیا یاد رکھیں الیکٹرون کے اوپر میں نے کیا کہا کونسا چارج ہوتا ہے الیکٹرون کے اوپر نیگٹیو چارج اگر کوئی بوڈی اپنا نیگٹیو چارج کو ریلیس کر دے کھو دے لوس کر دے الیکٹرون لوس کر دے تو اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے میں نے کہا پلازما فزکس میں کیا ہوگا آپ گیس اس کو گرم کریں گے گرم کرتے جائیں گے جون جون گرم کریں گے وہ ایک طور سے زیادہ ٹکرائیں گے تیزی کے ساتھ ٹکرائیں گے کیوں کیونکہ وہ ہیٹ انرجی لے رہے ہیں آپ گرم کیے جا رہے ہیں ہیٹ دیے جا رہے وہ ہیٹ انرجی لیے جا رہے ہیں جو ٹکرائیں گے ٹکرانے کے بعد کیا ہوگا وہ اپنے الیکٹرون لوس کر دیں گے لوس دیر الیکٹرون تو ان کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا جی پوزیٹیو چارج جب پوزیٹیو چارج آ گیا تو وہ آئینز بن جائیں گے یعنی پوزیٹیو آئینک کورز بن جائیں گے ان کو ہمیں ایک خاص نام دیں گے آئینک کورز اور وہ کونسی ہوں گی پوزیٹیو آئینک کورز جب یہ اپنے الیکٹرون لوس کر دیں گے پوزیٹیو چارج آ جائے گا اس کو ہم کہیں گے یہ کنورٹ ہو گئے جی پوزیٹیو آئونک کورز جو پوزیٹیو آئونک کورز ہوں گی اس کو ہی ہم پلازما کہتے ہیں یعنی یہ سارا مطالعہ جو ہے ان کا ہم نے کرنا کس برانچ میں کرنا ہے پلازما فزکس کے اندر کرنا اب اینڈ اب دوسرا لاسٹ برانچ فزکس کی جیو فزکس اس میں ہم نے ارت کا انٹرنلی مطالعہ کرنا کہ ارت کے اندر کون کون سے میٹلز ہیں سونا ہے کیا کیا ہے جو سارا ہم نے مطالعہ کرنا کون کون سے میٹل آ جائیں گے زمین کے اندر لوہا ہے پہاڑوں کے خدای وغیرہ سارا اس کے اندر آ جائے گا جیو فزکس جیو ارت کو کہتے ہیں فزکس مطالعہ ہوگا فزکس کے لحاظ سے میٹل اور انرجی کا تو آپ نے انٹرنل سا ٹرکچر آف ارت پڑیں گے اس کے اندر یہ آپ نے برانچز یاد کر لینی ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک جو تھا برانچز آف فزکس تھا یہ آپ نے کر لینا ہے سمائی نہیں تھی آپ نے جسٹ آپ کی بک میں سائیڈ پہ دیا ہوا ہے جہاں پہ انٹرنلکشن ٹو فزکس ہے سائیڈ پہ ادھر دیا ہوا ہے ایک برانچز وہاں پہ یہ ساری برانچز لکھی ہوئی ہیں آپ نے وہاں سے کر لینی سمجھ نہیں تھی جو کہ آپ نے کر لی ہیں چلیں جی اللہ حافظ